بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلحجہ کے دنوں سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ کو بندے کی عبادت پسند ہو ذلحجہ کے ایام انتہائی عظمت و برکت والے اور ان میں کی جانے والی عبادات کا عجر و ثواب بھی زیادہ ہے ان ایام کے دوران حج بھی آتا ہے اور عید الادھا کی صورت میں ایک خوشی بھی تو آئیے آج ہم ذلحج کے مہینے میں ایک خاص درود شریف کو اپنائیں اور پھر دیکھیں آپ کے مسائل کیسے حل اور آپ کے غموں کی کیسے کفایت ہوتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عبادت ہے یہ اللہ کی سنت بھی ہے یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لا زوال لا فانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں بڑی سے بڑی مشکل حل کرنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں اور جمعہ کے روز تو لازمی پڑھیں یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جو آپ کے لیے غیب کے خزانوں کے موں کھول دے گا بلکہ اتنا غنی بنا دے گا کہ سات نسلیں گھر بیٹھ کر زندگی بھر کھائیں آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکیں اور اگر آپ اسلامی لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے پیارے دوستو ابی بن کعب رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسرت سے درود بھیجتا ہوں اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقت کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے میں نے عرض کیا کیا ایک چوتھائی صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے میں نے ارز کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقت کرتا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بکشش کا باعث ہوگا لہذا آپ نے ذلحج کے مہینے میں روزانہ اثر کی نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے اسی مرتبہ یہ درود پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم یاد رہے کہ جمعہ کے دن اس درود کے بارے میں بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں اور جمعہ کے دن اثر کے بعد کا وقت ویسے بھی فضیلت کا ہے لیکن ذلحجہ کے مہینے میں جمعہ کے دن اس عمل کی تاثیر عام دنوں کی بنسبت زیادہ ہو جاتی ہے لہذا صرف اسی بار اللہم سلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سمرے گی اور آخرت بھی اس درود پاک کے ایک ایک لفظ نے لاکھوں لوگوں کی زندگی سواری ہے اس درود شریف کو عام دن میں بھی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس درود شریف کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ہم ایسے ہی بے روزگار نوجوانوں کو بھی ایک نہایت مجرب وظیفہ بتا دیں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ انہیں من پسند ملازمت اور روزگار رب تعالیٰ نصیب فرمائیں گے بے روزگار افراد زلحج کے کسی بھی جمعے میں نمازِ اثر کے بعد اول و آخر درودِ ابراہیمی کے بعد اکتالیس بار انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے رب تعالیٰ آپ پر اپنے خزانوں کے موں کھول دیں گے سامینِ اکرام اگر آپ لوگوں کے مشاہدات و تجربات دیکھیں کہ کیسے اس درود شریف نے ان کے غموں کی کفالت کی اور آج وہ کتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں ایک مرتبہ ڈاکٹر عبد المجید ملک نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ حکیم الامت کیسے بن گئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں ملک صاحب نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے گن کر ایک کروڑ مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا ہے اگر آپ اس نسخے پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں اور بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے درود شریف سے آمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں گناہوں کی مغفرت کرتی جاتی ہے درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے اس کے نامہ آمال میں عجر کا ایک کے رات لکھا جاتا ہے جو اہد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے درود پڑھنے والے کو عجر کا پورا پورا پیمانہ ملے گا درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو مسائب سے نجات مل جاتی ہے اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ ملے گی لہذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزانہ درود شریف پڑھ کر ان فوائد و سمرات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی پیلوس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ